آج ہم ڈسکس کریں گے ہمارا جو ٹاپک ایفیلسیف سٹرکچر چل رہا تھا تو اس میں ہماری کچھ پرابلمز ہم نے دیکھ لی تھی کچھ پرابلم جو ہے وہ رہتی تھی وہ آج ہم دیکھیں گے اس میں پہلی پرابلم ہے رائٹہ پروگرام ڈیٹ انپوٹ ٹیسٹ سکور یہ آپ کی انپوٹ ہے بیٹا یعنی انپوٹ سے مراد جو آپ نے انٹری کمپیوٹر کو دینی ہے پروگرام میں جو آپ کی انپوٹ ہے آفا سٹوڈنٹ اینڈ ڈسپلی دا گریڈ گریڈ آپ کی کیا ہے بیٹا آوٹپوٹ ہے یعنی آوٹپوٹ سے مراد جو آپ نے حاصل کرنا ہے اگارڈنگ ٹو دا گیون گرائٹیریہ گرائٹیریہ آپ کو گیون ہے یعنی اس کے مطابق تو انپوٹ بھی آپ کی ایک ہے آوٹپوٹ بھی آپ کی ایک ہے ایک انپوٹ لینی ہے انپوٹ اگر آپ کی سکور نمبر جائے تو ڈیٹا ٹائپ ڈیفینٹلی ڈیفائن ہو گئی کہ انٹیجر ہوگی ٹھیک ہے اور گریڈ آپ کا چونکہ کریکٹرز میں ہے تو ڈیٹا ٹائپ گریڈ کی بھی ڈیفائن ہو گئی کہ کریکٹر ہوگی تو یہاں پہ ہمارے پاس کرائٹیریہ گیون ہے کہ اگر نمبر آپ کے ایکول ٹو گریٹر دن ایکول ٹو ہے نائنٹی تو گریڈ اے ہوگا ایٹی سے نائنٹی ایٹی سے ایٹی نائن تک ہے تو گریڈ بی ہوگا سیونٹی سے سیونٹی نائن تک ہے تو سی ہوگا سکسٹی سے لے کر سکسٹی نائن کے درمیان یہ سکسٹی نائن ہے تو گریڈ ڈی ہوگا اور اس سے کم ہے تو فیل ہوگا تو اس کے مطابق تو ہمیں پتہ ہماری ایک انپوٹ ہے ہماری ایک اوٹپوٹ ہے انپوٹ کا ویریبل اوٹپوٹ کا ویریبل دونوں کی ڈیڈا ٹائپ سیم نہیں ہے ڈیفرنٹ ہے یہ نمبرز ہیں یہ کریکٹر ہے تو ہم لیتے ہیں ہم نے سٹارٹ کیا اس کے بعد وائد مین مین باڈی کو سٹارٹ کیا انٹ سکور انٹیجر ڈیڈا ٹائپ سکور میننگ یہ نمبرز جو ہیں جو آپ کا ٹیسٹ میں نمبرز حاصل کی ہیں آپ نے وہ مارکس جو ہیں وہ انٹیجر ہی ہیں کیونکہ نمبرز ہیں اچھا کلیر سکرین انٹر یور ٹیسٹ مارکس انٹیجر ڈیڈا ٹائپ ہے تو مارڈولس ڈی لگے گا دیفنیٹلی آپ نے مارکس انٹر کروا لیے پھر انہی مارکس کی بیس پہ آپ کو کنڈیشن لگانی ہے اگر سکور آپ کا نائنٹی یا اس سے بڑا ہے تو کنڈیشن لگ چکی پرنٹ ایف یور گریڈیز ا چیک ہوگا اگر نائنٹی یا اس سے بڑا ہوا ایکول ہوا تو گریڈ ا ایلس میں اگر کنڈیشن فالس ہو گئی تو یہ ایلس ہے ایلس میں اگین ہم نے کنڈیشن لگائی ہوئی ہے ہم نے کہا ایف سکور گریٹر دن ایکول ٹو ایٹی تو بھی ہے پھر اس کے ایلس میں ہم نے پھر سے کنڈیشن لگائی ہوئی ہے کہ ایف سکور اگر یہ فالس ہے تو یہ چیک ہو جائے اگر یہ فالس ہے تو یہ چیک ہو جائے اگر سب ہی فالس ہے تو پھر ہم نے کہہ دیا کہ آپ فیل ہو ٹھیک ہے اپروپسیمنٹلی انہوں نے نمبر دیا انٹیویور نمبر پروگرام رن ہوا آپ نے سیو کیا آپ نے انمبر انپوٹ کیے وہ سیونٹی فور نمبر آپ نے انپوٹ کر دی جب آپ سیونٹی فور نمبر انپوٹ کیے تو پھر پہلی condition چیک ہوئی کیا جو آپ کا score ہے 74 greater than equal to 90 تو اس لحاظ سے یہ condition ہو گئی فالس کیونکہ وہ چھوٹا ہے نہ تو greater ہے نہ equal ہے تو پھر وہ نیچے آیا کیا جو یہ والی condition فالس ہوئی تو یہ statement ساتھ ہی کیا ہو گئی skip ہو گئی جب یہ statement skip ہوئی تو else میں آیا تو else میں again condition پڑی ہوئی ہے if score greater than equal to 70 yes آپ دیکھیں score greater than equal to 70 ہے 74 greater than equal to 70 yes 74 greater than equal to 70 یعنی greater than ہے equal to نہیں ہے تو condition true ہو گئی true ہوئی تو اس نے کہا کہ your grade is c yes جہاں پہ condition true ہو جاتی ہے اس کے نیچے سب کچھ کیا ہو جاتا ہے skip ہو جاتا ہے تو باقی statement skip ہو جائیں گی تو یہ condition true ہوئی تو آپ کی screen پہ grade آ گیا c فرض کر لیں آپ کے test score جو تھے وہ آپ کے 55 تھے تو پھر یہ condition ہو جائے گی false نیچے والی check ہوگی تو وہ بھی ہو جائے گی false کیونکہ greater نہیں ہے less ہے تو اس صورت میں آپ کے پاس screen پہ کیا آ جائے گا fail آ جائے گا ٹھیک ہو گیا جی اچھا اسی طرح ہمارے پاس ایک next problem ہے ویسے یہ اتنی بڑی problem exam میں آتی نہیں ہے لیکن پھر بھی میں solve out کروانے کی کوشش کرتا ہوں کہ write a program to calculate the electricity bill the rate of electricity per unit are as follows کہتا ہم electricity bill کو calculate کرنا ہے یعنی total bill میں find کرنا ہے تو electricity per unit price جو ہے وہ آپ کے پاس ہے وہ کہتا if the unit consumes are less than equal to 300 یعنی 300 سے کم یا 300 ہیں تو ہمارے per unit price ہوں گے 2 روپے اور اگر 300 سے بڑھ گئے ہیں یا 500 سے کم ہے یا 500 تک ہے تو ہمارے per unit price ہوں گے 5 اور اگر 500 سے بھی بڑھ گئے ہیں تو ہمارے 5 unit price ہوں گے 7 per unit ایک unit کے price per unit کا مطلب ایک unit ٹھیک ہے a line rent اس میں add کرنا ہے line rent سے مراد کہ جو ہمیں total service charges بولنے ٹھیک ہے also added to the total bill if the bill اگر 2000 سے بڑھ جاتا ہے تو extra 5% charges بھی add کرنا ہے calculate the total bill with all condition دیکھیں ایک ہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے electricity کا unit کتنے کنزیوم میں وہ بھی آپ کی input ہے اور electricity کے per unit price بھی آپ کی کیا ہے input میں آتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے کتنے unit جو ہیں وہ serve کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے input جو ہے وہ units میں دینا ہے ٹھیک ہے اور surcharges آپ نے calculate کرنا ہے float bill total bill بھی آپ نے calculate کرنا ہے تو جو آپ کے unit ہے just وہ ایک input ہے کہ آپ نے کتنے unit serve کیا وہ unit دے دینا ہے آپ نے باقی تو سارے یہ conditions میں bill سارا conditions میں موجود ہے یہ rate ساری conditions میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو int unit unit چونکہ numbers میں ہے تو inter surcharges وہ بھی numbers میں آئیں گے وہ بھی integer میں آگئے float bill bill جو ہے وہ اشاریہ میں ہو سکتا ہے تو وہ ہم نے float میں لے لیا آپ integer میں لینے تب بھی کوئی problem نہیں ہے پھر وہ کہتا ہے print f inter unit consumed same وہی بات جو ہم نے unit serve کیا وہ unit enter کر دیجئے وہ units میں store کرا دیئے اب وہ unit جتنے بھی ہیں اگر وہ اس سے بڑے ہیں تو ساتھ سے multiply کر کے bill میں store کر دو اگر وہ unit اس سے بڑے ہیں تو اس سے multiply کر دو اور اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو else میں اس نے کہا تھا کہ پھر 300 سے بھی چھوٹے ہیں تو پھر 200 300 یا 300 سے کم ہے تھا 1000 سے بڑا ہے تب add کرنا otherwise یہ skip ہو جائے گی چلیں یہ condition اس کے لئے لگی ہوئی ہے solve کرتے ہیں اس نے کہا جی enter the unit consume 200 unit consume enter کیے اس نے تو ادھر condition چیک ہوئی کیا جو units کی value ہے وہ ہے 200 اس units کی جگہ پہ آگیا 200 greater than 500 جی نہیں greater than تو condition skip ہو گئی یہ statement skip نیچے else میں جو نئی condition ہے وہ check ہوگی else if کی condition چیک ہوگی کیا 200 greater than ہے 300 جی نہیں یہ بھی نہیں تو یہ بھی skip اور یہ والی statement بھی آپ کی 5 والی statement بھی skip else میں آجے گا تو definitely else میں اگر یہ نہیں ہے 300 سے بڑا نہیں ہے تو پھر definitely alternate مسئلہ پتا ہے ہمیں کہ 300 سے چھوٹا ہے پھر کیا کر دیا bill is equal to unit پر تو bill آپ کا جو ہے وہ variable ہے جس میں آپ نے total bill کا calculate کرنا unit آپ کے 200 ہے multiply کر دیئے دو سے تو آپ کے پاس bill کی جو value آئی وہ آگئی 400 ٹھیک ہو گیا جیسے ہی آپ کے پاس 400 آئی اس کے بعد یہ condition چیک ہوئی if bill بڑا ہے 2000 یہ condition کیا 400 بڑا ہے 2000 سے نہیں یہ condition false ہوئی تو اس نے total bill آپ کو display کروا دیا اس نے آپ کو sorry اور اس میں پھر اس نے کیا کیا line rent add کیا جو line rent 150 تھا وہ add کیا تو total bill 400 اور یہ 550 ہو گیا تو اس نے bill display کروایا تو 550 screen پر آگیا اگر یہ bill 200 سے بڑے گا پھر اس میں 5% bill کا نکال کے total bill میں add کریں گا اگر نہیں بڑے گا تو پھر نہیں کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح اب آگے ایک پروگرام کہتا ہے write a program that radius it calculate the area of circle if the user enter choice as one it calculate circumference if the user enter choice as two دیکھیں ہم نے دو چیزیں circumference calculate کرنا ہے اور area calculate radius area calculate دو چیزیں calculate تو وہ کہتا ہے اگر one کرو تو it calculate area اگر one as a choice enter کرو اور اگر two choice as two enter کرو تو پھر آپ کے پاس circumference calculate کریں اب دو چیزیں ہیں ٹھیک ہے اب جی دیکھیں one اور two آپ کی ایک input ہے radius اور circumference آپ کی input ہے area بھی آپ کی output circumference بھی آپ کی output ہے in choice choice آپ نے enter clear screen enter radius radius میں آگیا پھر enter one far area and two far circumference جو بھی آپ enter کریں گے وہ choice میں آجے گا اب دیکھیں آپ three pi r square ہوتا ہے 3.14 multiply by r multiply by r to is طرح آپ کے پاس r kia value five multiply by five and this area calculate ہو جائے پھر آپ کیا کر دیں گے print area and display کرا دیں چونکہ condition true ہو چکی تو نیچے کوئی کام کام ہونے نہیں تو ختم ہو جگا لیکن اگر آپ نے two enter کیا ہوتا تو یہ condition فال تو یہ سارا کام کی پتہ پھر یہ true ہوتا اور اس طرح اس میں سے فارمولہ آپ کو پتہ لگا ہو ہے پھر سرکم فرنس اور سرکم فرنس دسپلی کروا دیتا اور اگر دونوں میں سے 3 enter کر دیتے یہ بھی تو اگر 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 انٹر کیا ہے وہ دونوں میں سے نہیں ہے تو آپ کی جو چوائس ہے وہ انٹر کرو یا ٹو انٹر کرو ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آج آپ نے یہاں تک کر لیا کل ہم انشاءاللہ ٹاپک ڈسکس کریں گے وٹ موسیقی